موسیقی سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئی بٹن پر پیس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور آپ دیکھ سکیں ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جنوبی ایشیا کا ایک ملک پاکستان جس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوب کے شمال مغرب وستی ایشیا اور مغربی ایشیا کے لیے دفاعی طور پر اہم حصے میں واقعہ ایک خودمختار اسلامی ملک ہے اکیس کروڑ کی عبادی کے ساتھ یہ دنیا کا پانچوہ بڑی عبادی والا ملک ہے آٹھ لاکھ اکاسی ہزار نو سو تیرہ مربع کلومیٹر کے ساتھ یہ دنیا کا تیسوہ بڑا رکبے والا ملک ہے اس کے جنوب میں ایک ہزار چھالیس کلومیٹر کی ساحلی بٹی ہے جو بہرہ عرب سے ملتی ہے پاکستان کے مشرق میں بھارت شمال مشرق میں چین اور مغرب میں افغانستان اور ایران واقعہ ہیں پاکستان کو شمال میں ایک تنگ و خان رہداری تاجکستان سے جدا کرتی ہے جبکہ اس ملک کی سمندری سرحدی حدود امان کے سمندری حدود سے بھی ملتی ہیں اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے جبکہ لاہور بھی اپنی تاریخی حیثیت سے ایک الگ مقام کا حامل شہر ہے پاکستان کی دفتری زبانیں اردو اور انگریزی ہیں لیکن پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اگر مذہب کی بات کی جائے تو پاکستان میں 96 فیصد مسلمان اور 4 فیصد دیگر مذہب کے لوگ آباد ہیں 2019 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 21 کروڑ 70 لاکھ 98 ہزار ہے پاکستانی کرنسی کو پاکستانی روپیہ کہتے ہیں جو ڈالر کے مقابلہ میں 156 روپے ہے پاکستان نے ڈرائیونگ بائی سمت چلتی ہے پاکستان کا ڈومین نیم ڈورٹ پی کے ہے پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان کو دنیا میں کوالی کا مرکز مانا جاتا ہے پاکستان اقوام متحدہ سارگ اور بہت سی بین الاقوامی تنظیموں کا رکن ہے پاکستان کا کولنگ اور پلس بنوے ہیں پاکستان میں اس وقت بہت سے مقامات ایسے ہیں جنہیں عالمی ورسہ ہونے کا عزاز حاصل ہے جن میں مہنجداروں تاریخی کھنڈرات تخت بائی شہر بہلول بودمت کے کھنڈرات تاریخی شاہی کلہ شالہ مارباگ تھٹا کی تاریخی یادگارے کلہ روحتاس ٹیکسلا جبکہ منارے پاکستان بادشاہی مسجد قائدی آزم محمد علی جیناہ کا مزار سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ مزید مقامات کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیو پاکستان کی سیر میں کریں گے پاکستان کا پسندیتہ کھیل کرکٹ ہے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم دنیا کی ٹاپ ٹیموں میں شمار ہوتی ہے کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہاکی بھی بڑے شوک سے کھیلی جاتی ہے ہاکی پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے پاکستان کرکٹ ہاکی کبرڈی باکسنگ سکائش اور بہت سی کھیلوں میں بہت سے بنالاقوامی اور عالمی عزاز حاصل کر چکا ہے پاکستان میں دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام موجود ہے جو پاکستان کی زراد میں ایک اہم مقام رکھتا ہے پاکستان کا قومی نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے یہ نعرہ مشہور شاید اسگر سودائی نے انیس سو چوالیس میں لگایا جو تحریک پاکستان کے دوران میں بہت جلد زبان زدے عام ہو گیا پاکستان کلمے کی بنیاد پر بننے والا دنیا کا پہلا ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس ملک سے محبت کرے گا جو اس ملک کی خیر خواہی چاہے گا اور جو اس ملک کی حفاظت کرے گا جو محبت سے اس کی طرف آئے گا اور جو اس میں قیام کرے گا وہ سرخرو ہوگا پاکستان سے محبت کے اظہار کی ایک مثال یہ بھی ہے جب انیس سو پیم سٹ کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو سترہ دن کی جنگ میں پاکستانیوں نے اپنے تمام اختلافات بھلا کر صرف پاکستان کی خاطر اپنی محبت کا اظہار کیا اور ان سترہ دنوں میں پاکستان میں نہ کوئی جھگڑا ہوا نہ کوئی چوری نہ کوئی فساد نہ ہی کوئی پولیس میں شکایت درج ہوئی یہ مٹی ہی ایسی ہے جو ان لوگوں میں سارے عالم کے مسلمانوں کی محبت بھری ہوئی ہے پاکستان کے ایک بزرگ صوفی فرکت رحمت اللہ علیہ وہ پول آج بھی یوٹیوب پر مجود اس میں انہوں نے اپنے محبت ہونے کا حق ادا کر دیا کہتے ہیں میں میرا حق تھا میں پاکستان کا محبت ہوں میں نے اپنا حق ادا کر دیا اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے آپ سچ کر کے جان سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ شہاب نامہ پڑھی ہے تو اس میں بھی اس کے مطالق ایک واقعہ مجود ہے جو پاکستان سے محبت کرنے والوں کے لئے مشعل راہ ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں یہی وہ ملک ہے جس کے فیصلے ساری دنیا میں مانے جائیں آپ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور بتائیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج سے چودہ سو چالیس سال قبر فرما دیا کہ مجھے اس عرف سے تھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور یہ بھی فرما دیا کہ اسلام کی اشاعت امام مہدی کی حفاظت کے لئے لوگ خراسان سے آئیں گے جن کے سروں پر کالی چادریں ہوں گی پاکستان کا قومی لباس شلوار کمیس جنا کیپ اور شیروانی ہے جس کو ہر پاکستانی کے علاوہ ساری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے پاکستان کا قومی پھول یاسمین اور قومی پھل عام ہے پاکستان کا قومی جانور مارکھور ہے جو پہاڑوں میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ملک میں پایا جانے والے منفرد جانور نیل گائیں چنکارا کالا ہیرن چیتا لومڑی مارکو پولو بھیر سبس کچھوہ نبینا ڈولفن مگرمچ ہیرن موجود ہیں جبکہ دیوارے چین کی طرح پاکستان میں بھی ایک دیوار موجود ہے جو سندھ کے زلہ جام شوروں میں واقعہ کیلہ رانی کورٹ میں ہے جس کی لمبائی چھبیس کلومیٹر ہے جسے مینی دیوار چین بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے سابقہ دیوار کی نسبت موجودہ دور حکومت میں سیاحت کے شباہ کو ترقی دینے کے لیے ترجیب بنیادوں پر کام کر رہی پاکستان آنے والوں کے لیے ای ویزا کی سہولت قائم کر دی گئی ہے اب آپ کسی بھی وقت اور آسانی سے پاکستان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے اس کے علاوہ پاکستان بہت سے بین الاقوامی اور عالمی پرندوں کا عارضی گھر بھی ہے جو وقتاں فوقتاں پاکستان بسیرہ کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں پاکستان کا قومی مشروب گنے کا رس ہے جبکہ قومی خانہ غیر سرکاری طور پر نہاری ہے اور قومی درخت دیودار ہے پاکستان کا قومی ترانہ پاک سرزمین شادباد ہے پاکستان کے صدر کا نام عارف علوی اور وزیراعظم کا نام عمران خان ہے پاکستانی فوج کے تین حصے ہیں پاک بری فوج پاک بہریہ پاک فضائیہ جو پاکستان اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں پاکستان نے آنے والے ہر مشکل اور مسئیبت میں پاکستانیوں کے ساتھ چھانہ بچھانہ کھڑے ہو کر کام کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستانی قوم ان سے پیار کرتی ہے پاکستان دنیا کا ایک ترقی پذیر ملک ہے پاکستان ایشیا کا ایک خوبصورت ملک ہے پاکستان میں پنتالیس فیصد پنجابی پندرہ فیصد پشتون چودہ فیصد سندھی آٹھ فیصد سرائیکی سات فیصد مہاجر اور چار فیصد بلوچی آباد ہیں پاکستان کے قوم میں شاعر لامہ اقبال ہیں پاکستان کے پہلے وزیراعظم کا نام لیاقت علی خان تھا پاکستان کے قومی مسجد فیصل مسجد ہے جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہے اسے پاکستان کی بڑی مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے پاکستان کے قومی ہیرو کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے جو پاکستان نے ایٹمی ٹیکنولوجی کے موجت مانے جاتے ہیں پاکستان دنیا میں ساتھویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت پاکستان کے شہر سیالکورٹ میں ہاتھ سے بنے فٹبال تیار کیے جاتے ہیں جو دنیا بھر میں سپلائی کیے جاتے ہیں دو ہزار دو میں دنیا کا سب سے بڑا فٹبال بھی پاکستان میں بنایا گیا تھا پاکستان کی اہم فصلیں کپاس، گندم، چاول اور گناہ ہے پاکستان کا بلند ترین پہار کیٹو پہار ہے اور کیٹو کی سب سے بڑی چوٹی کو دنیا کی بلند ترین چوٹی ہونے کا عزاز حاصل ہے یہ آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر انچی ہے پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا پاکستان کا قومی پرچم امیر الدین قدوائی نے بنایا پاکستان کا نام جنوری 1933 میں چوڑری رحمت علی نے تجویز کیا پاکستان کی قیام کا اعلان 3 جون 1947 کو ہوا تھا دنیا میں بڑی نمک کی کان پاکستان میں مجود ہے پاکستان میں شراخواندگی 60 فیصد ہے یہاں کے 70 فیصد مرد پڑھے لکھے ہیں پاکستان نے 14 گرس 2017 کو ملک کے سترویں یوم ازادی کے موقع پر بھارت کے ساتھ اٹاری واگا بارڈر پر اپنا 120 ضرب 80 فٹ چوڑا پرچم 400 فٹ کی انچائے پر لہر آیا جو جنوبی ایشیا میں سب سے بلند ترین پرچم ہے 120 ضرب 80 فٹ کا جھنڈا ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا پرچم بھی پنجاب یوت فیسٹیول کے روز پنجاب میں لگ بھگ 24200 طلبہ نے سب سے بڑا انسانی قومی پرچم بنا کر گینس بک آف ورڈ ریکارڈ میں پاکستان کے لیے نیا ریکارڈ قائم کر کے ہانگ کانگ میں قائم پانچ سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا دنیا کا سب سے زہریلا سام سنگچور پاکستان میں پایا جاتا ہے پاکستان دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا پانچ ماہ بڑا ملک ہے پاکستان میں اسٹرائیل جانے کے لیے ویزا نہیں دیا جاتا پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تربیلہ ڈیم ہے پاکستان میں ساڑھے سات ہزار میٹر بلند تیس پہاڑ موجود ہیں پاکستان میں ٹیلی فون موبائل فون اور انٹرنیٹ کی جدید سہولیات موجود ہیں پاکستان میں ٹو جی، ٹھری جی، فور جی کے بعد اب فائف جی کی سہولت بھی مہیا کی جا رہی پاکستان میں سرکاری چینل کے علاوہ پچاس ٹی وی چینل موجود ہیں جو چوبیس گھنڈے نشریات پیش کر رہے ہیں پاکستان کی ٹی وی ڈرامیں جنوبی ایشیا کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں اردو بولنے والے اور سمجھنے والے رہتے ہیں پسند کیے جاتے ہیں موجودہ پاکستان کے علاقے قدیم دنیا میں وہ علاقے تھے جن میں مہرگرد اور وادی سندھ کی تہذیر پیدا ہوئی تھی مہرگرد جدید زمانہ پتھر کا ایک اہم مقام ہے جو آج کل بلوچستان پاکستان میں واقع ہے تاریخ معلومات کے حساب سے یہ جنوبی ایشیا کا وہ پہلا علاقہ ہے جہاں گندم اور جو کی پہلی بار کاشت کی گئی اس علاقے پر یونانی، ایرانی، عرب، ہندو، سکھ، افغان، منگول اور ترک حملہ آوروں کی حکومت دی رہی ہے یہ علاقہ مختلف سلطنتوں جیسے موریا، حکامشی، حکامشی سلطنت جو عظیم ایرانی سلطنتوں کی پہلی گڑی عربوں کے خلاف مغول سلطنت، مغلیہ سلطنت، دارانی سلطنت، سکھ سلطنت، برطانوی راج کا اہم حصہ رہا ہے اس کے بعد محمد علی جنہ کی قیادت میں تحریک پاکستان کامیاب ہوئی اور چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں دو حصوں میں ایک ازاد اور خودمختار اسلامی ریاست قائم ہوئی پاکستان نے انیس سو چھپن میں اپنا پہلا قانون بنایا انیس سو اکتر میں ایک خانہ جنگی کے دوران میں اس کا مشرقی حصہ الگ ہو کر ایک نیا ملک بنگلہ دیش بن گیا پاکستان وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست کے تحت چلاتا ہے اس کے چار صوبے اور کچھ وفاقی حکومت کے زیر انتظام علاقے ہیں یہ ملک لسانی اور قومی طور پر مختلف اقوام کا علاقہ ہے اور اس کا جغرافیہ بھی ہر طرح کے کھٹے پر مشتمل ہے پاکستان دنیا کا ایک اہم طاقتور ملک ہے جیسا کہ اس کی فوج دنیا کے چھٹے نمبر پر آنے والی بڑی خود جو بہت سے بین الاقوامی مہمات میں اپنی پیشہ ورانا خدمات بہت سے بین الاقوامی اعزازات حاصل کر چکی ہے پاکستان کی تاریخ، عامریت، سیاسی ادم استقام اور پڑوسی ملک سے جھگڑوں پر مشتمل ہے ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے دلچسپ معلومات کے اس چینل پر لاتی رہوں گی بس آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کے پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ ویڈسپ فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے اگاہ رکھا کریں ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو دیں اجازت اللہ نحنگے بان ملیں گے